پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسیمبلی رہی ہے جس کے پرائیم اسٹر شباز شریف صاحب تھے اور جس کے آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب تھے جس کے سپیکر جو تھے پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ تھے اور بلاول بھٹو زلداری صاحب جس میں وزیر خارجہ بن کے بیٹھتے تھے جس پارلیمنٹ کے اندر آج شباز شریف صاحب اپنی حکومت کے پورے دو سال کی کارنامے اس طرح بیان کر رہے تھے جس طرح کے معاشی محاذ پر سیاسی محاذ پر آئینی محاذ پر قانون سازی کے اوپر انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیئے پاکستان کی تقدیر ریکارڈ تو انہوں نے قائم کیئے جب انہوں نے شاید دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی لیجسلیٹر ہے جن کی گرمنٹ نے جو کمال دکھایا کہ دو دن میں پچاس چوپر بل پاس ہوئے اور ان میں سے آدھے بل متنازہ ہیں ان میں نہ کوئ ریز ہوا ہے نہ کوئی کمیٹیوں کے پاس پروپرلی گئی ہے نہ کوئی سکروٹنی ہوئی ہے بس ان کو جو ہے وہ پاس کیا ہے شباز شریف صاحب کے پہلے دو سالوں کے اندر جترے بھی نیپ کے ٹی ٹی شیٹی کے سترے معاملات تھے وہ سارے ختم ہو گئے حمزہ شباز شریف بھی بائزت بری ہو گئے یہ تمام چیزوں میں تو وہ بڑے بھرپور کامیاب رہے ہیں ان تمام کیسے ختم کرنے میں وہ فرمانے تھے کہ یہ گلدستہ ہے یہ پی ڈی ایم کی جماعہ گلدستہ تھا اور یہ جائندہ بھی گلدستہ اس گلدستے نے وہ نے دو سال کیا کیا اس کا اصل فیصلہ تو نہ میں کر سکتا نہ کوئی اور وہ عوام کرے گی جب کبھی پاکستان میں الیکشن ہوگا ابھی تو خیر دور دور تک کوئی اس کا نام نشان نہیں ہے اس سال تو خیر ہو گئی نہیں وزیر قانون نے بھی جو ہے وہ واضح کر دیا ہے وزیر داخلہ نے بھی تو اب میں چاہوں گا کہ سیاسی چیلنج بہت بڑا آیا عمران خان کی طرف سے معیشت کا چیلنج بہت بڑا آیا ان دو محاضوں کو کس طرح شباز شریف کی گور اس کے علاوہ عمران خان صاحب پہ بھی بات کریں گے ان کے وکلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہریسمنٹ کی نظر ہے اور ان کو یا ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہو رہی ہے وہ خود ہاتھا پائی کر رہے ہیں یا ان کو حفظ بیجا میں رکھا جا رہا ہے فائی کی طرف سے یا ان کی حرکت ہی ایسی ہے کہ ان کو رکھا جانا چاہیے ہریسٹ میں یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے فیوچر کیا ہے عمران خان کا کیونکہ اگر وہ اس الیکشن میں کنوکٹ ہوتے ہیں بھلے جیل سے باہر بھی آ تو تیریک انصاف جو ہے وہ کس طرح پاٹیسپیٹ کرے گی کیا وہ محول اس کو اویلیبل ہے جو ایک فیر الیکشن کے لیے ایک عام کینڈیڈیٹ کو یا باقی کینڈیڈیٹس کو محصر ہوگا یا پھر یہ پی ڈی ایم کا گلدستہ ہی دوبارہ جو ہے یہ پاور میں آئے گا حافظ شاہد شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ اگر فیر ٹرائل ہو تو ایک گھنٹہ نہیں لگا عمران خان رہا ہو جائیں گے آپ کے پاس کیا حقائق ہے اس کیس کے تو شاہد خانہ کیا کامران شاہد صاحب میں اس سے بھی آگے ایک جاؤں گا کہ اس ایک گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر الیکشن کمشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے سکسٹی تری ون پی جس کے اوپر فارمر پرائم نیسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اگر اس کا فیصلہ آ جائے تو یہ ساری پروسیڈنگ جو ہے یہ انفرکچس بھی ہو جائیں گی اور یہ سٹے بھی نہیں رہیں گی جو بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں اس سارے پروسس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے پلٹیکل نیرٹیو اور ایک آپ کی ہوتی ہے لیگل سٹیٹیجی میں صرف اس لیگل سٹیٹیجی کے اوپر بات کروں گا چونکہ اس سارے ایک معاملے کے اندر جو الٹی میٹ چیز وہ سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی بھی ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جیل کے اندر بھی گیا ہے اور جیل کے اندر جانے کے بعد پھر اسے پانچ سال کے لیے دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سکسی تھری ون ایچ کے اندر اس کو دوبارہ ڈسکوالیفائی کر دی ہے میری اس کے اندر یہ ہے کہ انیشلی جو کیس بنا تھا وہ بنا تھا ایک ریفرنس کے اوپر کہ آپ کو الیکشن سپیکر کے پاس ایک ریفرنس کیا تھا اور اس ریفرنس کو بھیجا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اور اس کے اندر بڑی واضح تین چیزیں تھیں ایک یہ تھا کہ یہ کوئی مسٹیکلیگریشن کا کیس نہیں تھا یہ ویلیویشن آف گیفٹس کا کیس نہیں تھا یہ صرف یہ تھا کہ جو الیکشن لاؤز ہیں اس کے اندر ایک سیکشن ہے ون تھرٹی سیون اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ہر تھرٹی فرس ڈیسمبر کو ایک ایسٹس این لائیبیلٹیز کے فارم جمع کروانے ہیں اور ان فارم کے اوپر جا کے اگر آپ نہیں کرواتے تو پندرہ دن کا آپ کو ٹائم ہے پھر آپ کی ممبرشپ سسپنڈ کر دی جاتی ہے اور اس کے اندر جو امپورٹن چیز ہے یہ بتائینا وہ آپ لبی بات ہو جائے گی کہ عمران خان نے بیمانی کہاں کی ہے اس فیصلے کے تحت وہ پوائنٹ جلے لے گلوائیں ذرا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ثبوت نہیں دے سکے وہ فیکس نہیں دے سکے بیمانی کہاں کی ہے انہوں نے دیکھیں دیکھیں کامران شاہ صاحب یہ بیمانی کا کیس ہی نہیں ہے اسی لیے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اور طرف جا رہی ہے نا کیس یہ ہے کہ ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ law کے مطابق ایک چیز کو ڈیکلیر کر دیتے وہ اس کیس کا ہے اب یہ بس وہ چیز ہوئی نہیں ہے نہ وہاں پہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بدنیتی کا ہے نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ویلیویشن کا ہے نہ گفٹس کا کتنے آئے کتنے گئے اس کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اب جو بھی چیز ہے وہ امپورٹنٹ یہ تھی کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائے کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا اور جب چیلنج کرنے کے بعد اس کی سسپنشن مانگی گئی فارمر چیف جسٹس جس دور کے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس پورے کر لیں اب وہ فیصلہ جو تھا وہ اکیس اکٹوبر کو آیا بائیس اکٹوبر کو وہ معاملہ جو ہے وہ لگایا گیا چوبیس کے اوپر اس پہ بات ہوئی چوبیس سے لے کے آج پاس تک اگست تک اس کی پیروی نہیں کی گئی اگر اس کیس کی پیروی کر دی جاتی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا ہائی کورٹ اس کو سسپنڈ کر دیتی یا اس کو سیٹ اسائٹ کر دیتی اس فیصلے کے اوپر تو یہ جو ایڈیشن سیشن جج کے پاس ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا یہ آف شور تھا اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کا نہ فارمر پرائم نیسٹر کو اس سیشن جج کے پاس جانے کی ضرورت تھی نہ وہاں پہ چارج شیٹ فریم ہونی تھی نہ آپ کہہ رہے ان کے پاس حقائق نہیں تھے اپنے آپ کو ونڈکیٹ کرنے کے لیے ڈاکیمنٹیشن نہیں تھی اور ابھی بھی اور ابھی اور ابھی اور نہیں اور ابھی بھی کامران شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی یہ جو ابھی بھی یہ کنوکشن کو جو چیلنج کر رہے ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف جو اس کا آف شوٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آج بھی انٹیکٹ ہے اور وہ ہائی کورٹ اس کو سسپنڈ نہیں کیا اگر زیادہ زور جو تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف لگ جاتا اس ریفرنس پر بھی نہیں آنی تھا اور ابھی بھی آپ کے دیکھیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی میرا خان تو اگر شویف شاہ صاحب کی جگہ آپ کو وقیل کر لیتے نا تو عمران خان کو آئیے دن نہ دیکھنا پڑتا کیونکہ جو آپ نے پوائنٹس بتائیں بیرے ساتھ رہیے گا